ہائے فرینڈز میں ڈاکٹر مرزا وقاربیک آپ کا پیڈیٹریشن آج آپ کے سامنے ہاو کو کلین ائر ریکس اٹھ ہوں گھر میں کان میں جو میل جمع ہو جاتی ہے اس کو کیسے صاف کریں اس کے اوپر اپنا ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس غلط حرکت کو کرتے ہیں کہ اپنے کان میں ائر برڈز ڈالتے ہیں پیپر کے وہ بنا کے عجیب سے وہ نیڈلز بنا کے ڈالتے ہیں چمٹی سے کئی چیزوں سے ہم لوگ اپنے کان صاف کرتے ہیں اور یہ بہت خطرناک چیز ہے اسی لئے میں سوچا کہ آج میں آپ کے سامنے اپنے ویڈیو بنا کر اس بات کو بالکل کلیر کروں کہ ہم لوگ جس طرح سے اپنے گھروں میں آپ اپنے بچوں کے یا خود کے ائر کلین کرتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے اور ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو میرے چینل کو سبکائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے کان کو لے کے زیادہ تر لوگوں میں بھرم رہتا ہے کہ میرے بچہ کان پجھا رہا ہے زیادہ تر پیرنٹس آتے ہیں کہ میرا بچہ باک ہر وقت کان میں ہاتھ رکھتا رہتا ہے کان پجھاتا رہتا ہے تو آپ اس کا پلیز کان چیک کر لیے تو ان کے کہنے میں ہم لوگ کان چیک کرتے ہیں عمومن کام ساف ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا بہت ایک براؤنش سا میٹریل دکھائی دیتا ہے جس کو ہم لوگ ویکس بولتے ہیں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ یہ ویکس کیا ہے کیا اس کو ساف کرنا ضروری ہے اور اگر ہمیں اس کو ساف کرنا ضروری ہے تو ہم نے اس کو کیسے ساف کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ ویکس ہمارے کان کی جو جس کو ہم عام طور پر ہندی میں بولتے ہیں کہ کان کی میل ہے یہ ٹھیک ہے نا تو یہ ہے چیز تو بیسکلی یہ میل نہیں ہے یہ بیسکلی ہمارے کان کے جو سیکریشن سے دیکھیں خدا نے اوپر والے نے ہمارے کان میں ایک ڈیفنس میکنیزم دیا ہے کہ اس میں سے سیرومینس گلینڈز ہوتی ہیں اور سیریشیس گلینڈز ہوتی ہیں یہ سیکریشنس نکالتے رہتی ہیں تاکہ ہمارے جو کان کی جو کنال ہے یہ لبریکیٹڈ رہے اور ویٹ رہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سیلیا ہوتے ہیں جو بالکل بال کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ہمارے بیکٹیریہ کو ڈسٹ کو انفیکشنس کو کان میں آنے سے روکتے ہیں اور جب یہ ویکس اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا کان کی جو اسکین ہوتی اس میں سے ڈیٹ سلس آتی ہیں جو یہ سیکریشن سے سب ملکے بیسکلی ایک اورنج براؤن کسیم کا سیکریشن مرتا ہے جس کو یہ جو ہمارے کان میں جو سیلیا ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اس کی چھوٹے چھوٹے مومنٹ سے یہ کان کی طرف اس کو باہر کی طرف پوش کرتا ہے اور یہ اپنے آپ باہر کان سے نکل جاتا ہے نہاتے دوتے وقت نکل جائے گا یا بیسے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے سیکریشن کے فارم میں نکل جائے گا جو کی ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہیں ہے تو یہ کانٹینویس توسے سے جو کی چلتا رہتا ہے اس لیے خاص طور پر ہمیں کان کو ٹلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب آتی ہے کی پرابلم کیا ہوگی جیسے زہر تر لوگ آج کل ہمارے زہر تر جو فونس میں آگئے ہیں کہ ایئر پلک لگا کے بیٹھے ہیں بہت سے لوگوں کو اپنے جوب کی وجہ سے لگانا پڑتا ہے بہت سے لوگ جو ہیئرنگ ایئرز کرتے ہیں کان کے اندر ان کے کانٹینویس لی اگر وہ کان بند رہے گا پلک سے تو ظاہر سے بات ہے یہ ہمارا جو میکنزم ہے قدرت کا اس کو کلین کرنے والا اس کی وجہ سے اب یہ سیکریشنز باہر نہیں جا پائیں گے اور اندر کی طرف ہی ہے یہ رکے رہیں گے تو جب یہ رکے رہیں گے تو یہ dryness یہ dry ہوتے چلیں جائیں گے اور یہ پھر hard ہو جائیں گے تو اسی طرح سے wax یا تو آپ کا wet wax ہو سکتا ہے یا dry wax ہو سکتا ہے Usually جو بچوں میں ہوتا ہے وہ wet wax ہی رہتا ہے اور یہ بڑوں میں دیکھا جا تو یہ dry wax کے فارم میں آ جاتا ہے اب اگر wet wax ہے تو دیرے دیرے جیسے میں نے بتایا رہے ہیں کہ وہ کلین ہوتا رہے گا اور اپنے آپ اس کو کلین کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو ڈرائی ویکس ہوتا ہے وہ امپیکٹیڈ ویکس کا فارم لے سکتا ہے اور امپیکٹیڈ فارم کا ویکس لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جا کے آپ کے ائر ڈرم کے قریب جا سکتا ہے آپ کے پوری ائر کے نال کو بلوک کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پین ہو سکتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے اس کان سے کم سنا ہی دے رہا ہو جس کو کنڈکٹیو ڈیفنس بولتے ہیں اور آپ کو کان میں ایریٹیشن ہو سکتا ہے یا کان میں کھوجی رہ سکتے ہیں تو یہ تو آپ کے لکشہ ہو گئے کہ آپ کے ائر ویکس سے آپ کو پرابلم اگر ہو رہی ہے تب ہی آپ اس کو جا کے اپنے کان کے ڈاکٹر کو دکھائیے چیک کر آئیے اور خود سے اس کو گھر پر کلین کرنے کی کوشش من کی گئے پہلا بات یہ ہے کہ اگر آپ خود سے کلین کریں گے تو کیسے کریں گے اس پہ ہم لوگ آتے ہیں تو جو طریقہ ہم لوگ ایک جول طریقہ یوز کرتے چلے آ رہے ہیں اگر آپ نے کارٹن بٹس کی جو ڈیبی آ دی ہیں اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں صاف طور پر لکھا رہتا ہے جیسے سگریٹ کی ڈیبیوں پر لکھا رہتا ہے اسی طرح سے ڈیبیوں پر لکھا رہتا ہے کارٹن بٹس والی چاہے وہ کسی کمپنی کی آتی ہوں اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو آپ کارٹن بٹس پر نہیں لائیں گے بات ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں بیچنا اسی کے لئے اس کو اور ماکسیم جو لوگ خرید کے لئے جاتے ہیں تو اسی لئے اس کو کارٹن بٹس کرنے کے لئے لے جاتے ہیں اور مطلب کبھی کبھی میں بھی اس کیا ہوں میرے بچے بھی بچے بھی اس کرتے ہیں کارٹن بٹس کرنے میں مزہ بہت آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے ایک ہلکی سی پھڑلی ہوتی اور ایک عزیر سا سیٹسفیکشن ملتا ہے which is definitely wrong ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ میں بھی یہ غلط کام کرتا ہوں میرے گھر میں بچے بھی میرے غلط کام کرتے ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس نولوج کو پہنچایا جائے کہ اس سے نقصان کیا ہو اب میں کارٹن بٹ کو اگر منہ کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں دیکھے ہوتا کیا ہے جیسے میں نے بتا رہا ہوں کہ wax آپ کے کان میں جمع ہوا ہے جب آپ اس میں اس کو ڈالیں گے تو آپ اس کو ڈسلوج کر کے پیچھے کی طرف اس کو آپ ڈھکیل میں ہیں چھوٹا موٹا تو جو باہر کا جو ہیسے میں یہ کنال میں آپ کے جو کان میں لگا ہے وہ آپ کو تو اس بڑ میں لگ کے لگ کے آ جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ اچھا دیکھو اچھا خاصا میں نے wax نکال دیا بٹ اس سے ہوتا کہ ہم نے اس کو کان کو ڈھکا دل کے اچھا خاصا اس کو پورا رگھڑتے ہیں ہر طرف پورا تین سو ساٹھ ڈیری گھونا کے ہم سوچتے ہیں کہ سارا wax ڈسلی سے نکال دیں اب اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سیلیا ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو ہمارے کان کا جو ڈیفنس میکنیزم خدا نے بنایا ہے اس کو بھی ہم سیلیا کو سب ڈسٹوائے کر دیتے ہیں آپ جی سمجھیں کہ جیسے آپ گھاس کے اوپر چل رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنے کارٹن کو بڑھ کے ڈال کے پورے اس سیلیا کو آپ نے دسٹوائے کر دیا تو اگر آپ نے رگلرلی آپ لوگ اگر اگر ایر بڈس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا ڈیفنس میکنیزم پورا ختم ہو چکا ہے اور اب آپ کے لئے کان کی پرابلم اور بڑھتی تھی جائے گی کیونکہ جو ویکس بن رہا ہے وہ باہر کی طرف نکلنے کا آپ نے اس کا ذریعہ ہی ختم کر دیا تو اب اس سے اور آپ کو بڑھ جاتی ہے تو اس لئے کارٹن بڈس پنس جو پینسل سکولوں میں ہم لوگ اکثر پینسل انسل ڈالا کرتے تھے اس سے ایک تو نقصان یہ ہے کہ آپ کا جو پینسل وہ جا کے آپ کا اپکا ایمپیکٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو پیچھے کی طرف رکھل دیں گے دوسری بات ہے انجری بہت کامان ہے اکثر میرے پاس آتے ہیں بچے کی صاحب اس کا پینسل میں کلین کر دیں گی بچے نکدم سے آکے کسی نے ہاتھ مارا آپ بچے کے کان کے وہ ڈرم پر چلا گیا اور کان کا پردہ اس کا پھڑ جاتا ہے bleeding آنا لگتی ہے اسی درہ سے بچے پینسل سے کلین کرتے رہتے تھے اس میں انجری لگ گئی اور پتا چلا کہ کان کا پردہ پھڑ گیا اور کان کا پردہ پھڑ جانا is a very serious problem پر اس میں ٹیمپینو پلاسٹی اور ترم 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 کے مہنگے آپ کی کان کا پردہ پہ تو جو یہ چھوٹے سے ویکس کو کلین کرنے کے لئے ہم لوگ کدم اڑھا رہے تھے کہ کان کا پردہ جب کان کنگلز کو کٹنگ کی کنگلز مارکت پر مشہور ہیں یہ سب بہت خطرناک چیزیں ہمیں اس کا بلکل بلکل کیوز نہیں کرنا کیونکہ اس سے ہم بڑی پرابللن سے پھر سکتے ہیں اور جیسے کہ بکرم نے بتایا کی ویکس کا ہونا ایک نورمال چیز ہے اب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر یہ ویکس آپ ہو گیا تو آپ گھر پہ کلین کریں تو پھر کیسے کریں کلین کرنے کے لیے ویکس کلین کی ڈروپس آتی ہیں اس کے ساتھ مینرل وائلز آتے ہیں آلیو وائل آتا ہے اس میں آپ سوڈیا بارک آرونیٹ ڈال کے کلین کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہردیجن پر اپسائید یہ تیچا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کان میں ڈروپر سے دو دن گھن سبح شام آپ روز ڈال دی دی اور اس کو یہ کہنے گا کیا کہ اس لیے آپ کا جو ویکس ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو یا تو ایئر کے ایرگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سرینج میں پانی لے کے اس کو بلکل ڈرمال ٹیپریچر بڈی ٹیپریچر کا پانی ہونا چاہیے نہ گرم ہو نہ تھنڈا ہو کیونکہ اگر آپ نے گرم پانی ایس کیا اور تھنڈا پانی ایس کیا تو آپ کو چکھل آ سکتا ہے تو اس لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ جو ایر کا ایرگیشن ہے یا جس کو اوراکولک بولتے ہیں وہ آپ ڈاکٹر سے ہی کروڑی ہے خود نہ کریے اور اگر آپ کو خود کرنا ہے تو آپ تھوڑا بہت اس میں پانی ڈال کے آپ اس کو چھوڑ دی گئے جب آپ نے اولیو آئیل ڈال آیا یا کوئی جنتو سے چاہتماچ دنوں میں آپ کو روز صبح شام صبح شام چاہتماچ دن آپ اس کو ڈالیے پانچ میں دن آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کلین کریں جب آپ سوئیں گے تو آپ اس گراروٹی سے اس طرح لیٹیں گے تو آپ کے پلووں کے اوپر دیر دیر کر کے وہ سکریشن سے آپ کے نکل جائیں گے اور نہاتے دوتے میں بھی وہ سکریشن سے نکل جائیں گے اور آپ کا کان ساف ہو جائے گا تو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا پلو کا کور گندہ ہو جائے گے آپ کی بیٹشیٹ تھوڑی بہت بندی ہو سکتی but this is the safest way to clean your earwax اس کے علاوہ جو طریقے آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے اور اس کو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں اور بچوں میں بھی مجھے بھی یاد ہیں میری مزار مجھے بچپنے میں زبستی لٹا لٹا کے کہتے تھے لاؤ تمہارا کان ساف کرو اور اہم نکال کے دکھاتے تھے کہ دیکھو تمہارا یہ دکھلا ہاتھی دکھلا بتا نہیں کیا اس روڈ نکلی تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے بچوں کے کان کو کٹین کرنے کا ایک آپسیشن ہوتا ہے ہر دس پندہ دن میں وہ کان کے بچے کو لے کے بیٹھ جائیں گے لاؤ تمہارا کان ساف کرتے ہیں پہلے اس میں بہت سا تیل ڈال دیں گے پھر اس کو چمٹی سے ساف کرتے ہیں جو بالوں میں لگے جانے والے چمٹی ہوتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کٹین کریے کان کے ساف کرنے کا صحیح طریقہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے اور اپنے کان کی سر اچھا کیجئے یہ ریکس کو کٹین کرنے کے رگلہ ضرورت آپ کو بلکل نہیں ہے خدا نے آپ کو نیچرل دیفنس میں دیا وہ اپنے آپ کا آپ کا کلان سی ساف کرتا رہے گا انٹیلس آپ کو کٹ سے پرابلم ہو رہی ہے تب آپ آپ کو دکھا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگلے ویڈیو میں پھر ملاکات ہوگی بائی بائی ٹیک کیا ٹھیک ہے